بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا دشمنی تھی عامر نے غسیلی آواز میں کہا میرے اور ان کے درمیان ایسی ہی دشمنی تھی جیسے ریوڑ کی گڑریے اور بیڑیے کے درمیان عامر خاموش ہوا تو راشیل نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے عامر واپس مڑتا ہوا بولا ناموں میں کیا رکھا ہے میں گمنام رہنا ہی پسند کرتا ہوں اب تم جاؤ اپنی منزل کوٹی نہ کرو کاش ہم اس حالت میں ہوتے کہ باحفاظت تمہیں تمہارے گھر تک پہنچا سکتے راشیل کے سائش نے بھگی کے گوڑوں کو ہاک دیا تھا راشیل نے بھگی کا پردہ گرا دیا عامر پیچھے ہٹ کر نقیب کے پاس کڑا ہو گیا تھا عامر اب اس طرف آیا جہاں خچروں پر لدے ہوئے سامان کے پاس مسلمان لڑکیاں کڑی تھی جنہیں تیتوس کے آدمی اٹھا کر لائے تھے عامر نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا میں جانتا ہوں اس وقت تمہارے کیا جذبات ہوں گے میں تم سب سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ ہم ہر مقام پر تیتوس کی آدمیوں سے مسلمان بستیوں کا دفاع کرتے رہیں گے عامر رکا پھر نقیب کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا نقیب لشکر کے کچھ گوڑوں کو خالی کر کے باقی گوڑوں پر دو دو جوان بٹا دو خالی گوڑوں پر یہ لڑکیاں سوار ہوں گی ہم انہیں ان کے گھروں تک چھوڑ آئیں گے نقیب کے اشارے پر آنکھی آن میں لشکر نے چند گوڑوں کو خالی کر دیا لڑکیوں کو ان پر سوار کیا گیا اور سامان سے لدے خچروں کو خان کر عامر حاویہ نام کے اس بستی کی طرف روانہ ہو گیا جسے تیتوس کے آدمیوں نے لوٹا تھا عامر جب جبلہ ندی پار کر کے اس بستی کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا بستی کے لوگ ان مرنے والوں کو دفن کر کے آ رہے تھے جو تیتوس کے آدمیوں سے جنگ کرتے ہوئے مارے گئے تھے عامر اور اس کے لشکر کو دے کر سب لوگ رو گئے تھے وہ جوان جو عامر کے پاس مدد کی درخواس لے کر گیا تھا وہ لشکر سے نکل کر لوگوں میں آیا اور انہیں مخاطب کر کے کہا سنو میری بستی وادو میں اپنی بستی کی لڑکیوں کو اور وہ سارا سامان واپس لائیا ہوں جو دشمن ہم سے چھین کر لے گئے تھے ایک بوڑے نے تاجب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کیا تم اپنی لڑکیوں اور مال کو اس عامر بن نافے کی مدد سے چھوڑا کر لائے ہو جس سے تم امداد طلب کرنے گئے تھے اس جوان نے اتمنان بخش لہجے میں کہا ہاں اسی جوان نے میری مدد کی ہے وہ جو لشکر کے سامنے کڑا ہے وہی عامر بن نافے ہے اس نے کچھ بستیوں کے لوگوں کو متحد کر کے پرنہ تربیت دے کر اپنے آپ کو ایک قوت بنا لیا ہے وہ وہ اس سرزمین میں اجنبی اور نوارد ہے لیکن میرا دل کہتا ہے ایک روز یہی سرحدی مسلمانوں کا محافظ اور پاسپان ثابت ہوگا وہ بوڑا اور اس کے پیچھے کچھ اور بزرگ بھی عامر کی طرف پڑے بوڑا قریب آ کر رکا پھر عامر کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا اے سہرا کے فرزن جس طرح تُو نے ہماری مدد کی ہے خداوند لا زوال تجھے سرحدی مسلمانوں کا پاسپان بنا کر رکھے عامر کی گردن جھکی رہی پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنی گردن اوپر اٹھا لی اور کمال رکت میں اس نے کہا میں ایک کم مایہ اور بے گہرہ انسان ہوں میرے رب نے اگر مجھ سے کوئی ایسا کام لیا جس کی آپ نے مجھ سے تبقوں کی ہے تو میں اپنے خون کے صدقے بھی اسے فرض سمجھ کر پورا کروں گا اس بھوڑے بزرگ نے پھر دعایا انداز میں کہا خدا تجھے شان حجازی عطا فرمائے میں اور میرے کئی ساتھی بستی بستی اور قریہ قریہ گھوم جائیں گے ہم تمہارے لیے جنگجو مسلمان جبانوں کو جمع کر کے تمہاری قوت میں اضافہ کریں گے میرا نام اب الفراہ ہے میں اور میرے کئی ساتھی دن رات تمہارے لیے کام کریں گے عامر نے اب الفراہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میرے بزرگ یہ آپ کی لڑکیاں اور خچروں پر لدہ سامان ہے جس جس کا جتنا سامان ہو اسے دے دیں اب اجازت دیں میں اب جاتا ہوں عامر جب اپنے گھوڑے کی باگی کھینچ کر اسے موڑنے لگا تو ان لڑکیوں سے جنہیں وہ دشمن سے چھڑا کر لیا تھا ایک لڑکی اپنے گھوڑے کو ایڈ لگا کر آگے بڑی وہ بلا کی حسین اور اس کی جوانی ابھی نوخیز تھی عامر کے سامنے آ کر اس نے کہا اے لشکر کے امیر میں اس بستی کے مرنے والے سردار کی بیٹی ہوں امیمہ ہے اس بستی میں میرا کوئی ایسا قریبی رشتہ دار نہیں جس کے پاس میں رہ سکوں آپ میرے بارے میں کیا فیصلہ کر کے جا رہے ہیں عامر کی گردن جگ گئی تھی بھوڑا اب الفراہ سوچوں میں کھو گیا تھا اتنے میں مونس کی آواز ابری اس نے امیمہ کو مخاطب کر کے کہا اے بہن تو ہمارے ساتھ چلے گی میری کوئی بہن نہیں آج سے تو میری بہن ہے تو میرے ساتھ چل میری بیوی تجھے دے کر خوش ہوگی وہاں تو پرسکون زندگی بسر کر سکے گی امیمہ چپ چاپ ان کے ساتھ ہو لی اور عامر کی سربراہی میں لشکر واپس کوج کر گیا تھا لشکر جب واپس مستقر میں آیا تو مونس نے عامر کی طرف دیکھتی ہوئے کہا یا امیر آپ میرے ساتھ چلیے اس لیے کہ عامر نے اس کی بات کارتی ہوئے کہا میرا مستقر میں جوانوں کے اندر رہنا ضروری ہے میں لشکر کا امیر ہوتی ہوئے لشکر کے ساتھ رہتا ہی اچھا لگتا ہوں تم عامیمہ کو لے کر گھر چلے جاؤ قریب کڑے سادنے عامر کی طرف دیکھتی ہوئے کہا آپ اور نقیب بھی گھر چلے جائیں میں لشکر کو سنبھال لوں گا عامر نے نفی میں سر ہلاتی ہوئے کہا نہیں میں اپنی کسی لشکری کے ذہن میں یہ بات نہیں لانا چاہتا کہ میں انہیں مستقر میں چھوڑ کر گھر جا کر سکون کی زندگی بسر کرتا ہوں تم جاؤ مونس امیمہ کو لے کر گھر چلے جاؤ مونس امیمہ کو لے کر چلا گیا اور مستقر میں مقیم لشکری اپنے اپنے کمروں سے نکل کر عامر اور اس کے ساتھ جنگ میں حصہ دینے والے لشکر کا استقبال کرنے لگے تھے دن ہفتے اور ماہ گزرتے رہے صبح تلو ہوتی رہی شام غرب ہوتی رہی ستارے مسکراتے رہے خزان روتی رہی عامر کی قوت میں اب دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا مستقر میں لشکر کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر کچھ نئی امارتیں کھڑی کر دی گئی تھی کوہستانوں کے اندر تین میل وہ لمبا درہ جس کی اندر سے گزر کر قلعہ حارم کی طرف سے آنی والی شہرہ وادی جبلہ میں داخل ہوتی تھی اس درے کے دونوں جانب پہاڑوں کی اوپر مجنی کے نصب کر دی گئی تھی جن کی قریب پتروں کے ڈیر لگا دیے گئے تھے ان مجنیکوں کے ساتھ پتروں کے کمرے تعمیر کر دیے گئے تھے جہاں لشکر کا ایک حصہ قیام کر کے ہر وقت اس شہرہ پر نگاہ رکھتا تھا جو تیتوس کے قلعہ حارم کی طرف سے آتی تھی ندی کا نچلا پل عمر نے گرا دینے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا اس لئے کہ ذرا اور نیچے جبلہ ندی ایک کھلے اور ہموار میدان میں سے ہو کر گزرتی تھی جہاں اس کا پاٹ چوڑا ہو گیا تھا اور پانی کی گہرائی کم پھونے کی وجہ سے اسے وہاں سے بہ آسانی عبور کیا جا سکتا تھا عامر نقیب اور عصد اکثر لشکر کے اندر ہی رہتے تھے تاہم مونس کبھی کبھی انہیں مجبور کر کے اپنی حویلی میں بھی لے جاتا تھا مونس انہیں اپنے بائیوں کی طرح چاہنے لگا تھا اور عصمہ کا پیار ان سے ایک بہن جیسا تھا عامر کے پاس اب پانچ ہزار مسلح اور تربیت یافتہ جوان تھے اس کی علاوہ جوانوں کی ایک بڑی تعداد زیر تربیت تھی ایک روز درے کی مجنگوں کی کارکردگی کا جیزہ لینے کے بعد عامر مستقر کی طرف جا رہا تھا نقیب ساد اور مونس بھی اس کے ساتھ تھے اچانک بائیں طرف سے خچر پر سوار ایک بوڑی عورت آئی اور خات کی اشارے سے انہیں رکنے کو کہا عامر نے اپنے گھوڑے کی باغیں کھینچ کر اسے روک دیا ساد اور مونس بھی رک گئے وہ اس بڑیہ کا انتظار کرنے لگے جس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا تھا اور اس کی سیاہ رنگ کی خچر کافی سست رہو تھی جب وہ بڑیہ قریب آئی تو عامر نے اسے مخاطب کر کے پوچھا اے بڑیہ کیا تو نے ہمیں ہاتھ دے کر روکا ہے بڑیہ نے آہ آمی سانس لیتے ہوئے کہا ہاں تم ہی ہی روکا ہے میں اس علاقے میں اجنبی ہوں میری رہنمائی کرو میں اس عامر بن نافے سے ملنا چاہتی ہوں جس نے سرحدی مسلمانوں کو متحد کیا ہے عامر نے کہا میں ہی عامر بن نافے ہوں آپ کس حصلے میں مجھ سے ملنا چاہتی ہیں وہ مؤمر خاتون چند لمحوں تک بڑے غور سے عامر کو دیکھتی رہی پھر اس نے اپنی لرستی ہوئی آواز میں کہا تمہاری یہاں آمد سے مسلمانوں کو سکون ملا ہے خدا تمہیں اور توفیق دے کہ تم تیتوس کے ہاتھوں مسلمانوں کی حفاظت کر سکو میں تمہارے پاس ایک فریاد لے کر آئی ہوں عامر نے کمال آجزی اور مسکنت میں پوچھا کیسی نالش کس کی خلاف فریاد لائی ہے آپ اس خاتون نے کہا سنو میری کہانی سنو میرا نام ماریا ہے میں اپنے بیٹے اور بیٹی کے ساتھ تیتوس کی عملداری میں رہتی تھی ایک مسلمان مبلغ کے ہاتھ میرا بیٹا اور بیٹی مسلمان ہو گئے ہمارے ساتھ ہماری بستی کے اور کئی لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا سب نو مسلم ابھی یہی سوچ رہے تھے کہ کسی ایسی بستی میں ہجرت کر جائیں جس کے اندر مسلمانوں کی اکثریت ہو ہم سفر کی تیاری کر رہے تھے اور ابھی کچھ میں چند یوں باقی تھے کہ قبیلے کا ایک جوان جو انتاکیہ میں رہتا ہے واپس بستی میں لوٹا اسے جب خبر ہوئی کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے تو سخت برہم اور مشتعل ہوا غضب کی حالت میں اس نے میرے جوان بیٹے کو قتل کر دیا اور میری بیٹی کو اٹھا کر انتاکیہ لے گیا ہے میں چاہتی ہوں میری بیٹی مجھے دلائی جائے وہ میری واحد نشانی ہے اس کے بغیر میں جی نہ سکوں گی میں دوسرے نو مسلموں کے ساتھ اپنی بستی سے ہجرت کر کے جبلہ ندی کے اس پار ایک ایسی بستی میں آبسی ہوں جس میں سب مسلمان رہتے ہیں گوگ بستی کے سب مسلمان میرا خیال رکھتے ہیں پھر بھی میں محسوس کرتی ہوں کہ میرے پاس کوئی ایسا فرد ہو جو میرا اپنا ہو اور اس دنیا میں سوائے میری بیٹی کے اور کوئی میرا رشتدار نہیں ہے آمیر نے بڑی ہمدردی سے کہا اے خاتون ہم بھی تو تمہارے بیٹے ہیں تم ہمارے پاس رہو ہم تمہاری خدمت ایک ماہ جان کر کریں گے ماریا نے تشکر آمیز لہجے میں کہا میرا رب تیری عمر دراز کرے جس بستی سے ہجرت کر کے میں آئے ہوں اس کے سردار سے بھی میں نے کئی بار اپنی بیٹی کی بازیابی کی التماس کی لیکن اس نے اپنی مجبوری کا اظہار کر دیا اور تمہاری طرف آنے کا مشورہ دیا اب بولو مجھے کیا کرنا چاہیے اور تم میری بیٹی کو واپس لانے میں کہاں تک میری مدد کر سکتے ہو آمیر چند ثانیوں کچھ سوچتا رہا پھر اس نے بھوڑی ماریا سے پوچھا وہ کون ہے جو تمہاری بیٹی کو زبردستی اٹھا کر لے گیا ہے ماریا نے اپنی آنکھوں سے بہتے آنسو پہنچتے ہوئے کہا اس کا نام سبور ہے وہ انتاکیا کا ایک نائٹ اور شاہی تیغزن ہے انتاکیا کے حکمران ریمنٹ کی نگاہوں میں اس کی بڑی عزت اور وقار ہے انتاکیا شہر کے وسط میں ایک کھلا میدان ہے جسے موت کا میدان کہتے ہیں یہاں اس میدان میں ہر اتوار کو ریمنٹ کی موجودگی میں تلوار زنی کے مقابلے ہوتے ہیں ان مقابلوں میں سبور ہمیشہ جیتا ہے اور اسے وہاں سے باری انعامات ملتے ہیں آمیر نے پوچھا اور تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے ماریا نے اپنی انگوٹے سے اپنی آنکھوں سے آنسو پہنچتے ہوئے کہا اس کا نام یمامہ ہے اور وہ دبلی پتلی اور قدر قد کی ایک خوبصورت لڑکی ہے آمیر نے ماریا کو تسلی دیتی ہوئے کہا آج سے تم ہماری ماں ہو اور ہمارے ساتھ رہو گی میں ان قریب انتاکیہ جاؤں گا اور تمہاری بیٹی کو وہاں سے نکال کر ضرور تم سے ملاؤں گا انتاکیہ تو یہ رہا سبور تمہاری بیٹی کو لے کر سمندر کی پاتال میں بھی اتر گیا ہے تو میں اسے ضرور تلاش کر کے رہوں گا آمیر نے رکھ کر کچھ سوچا پھر مونس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا مونس تم ماں کو گھر لے جاؤ میں اور نقیب آج رات کسی بھی وقت انتاکیہ روانہ ہو جائیں گے میں اس کام کو بہت جلد نمٹا لینا چاہتا ہوں پھر آمیر نے ماریا سے کہا اے ماں ہمارے پاس ایک ایسی لڑکی بھی ہے جس کا اس دنیا میں کوئی نہیں اس کا نام عمیمہ ہے وہ ایک باہمت اور خوش اخلاق لڑکی ہے مجھے امید ہے وہ آپ کو ایک ماں جان کر آپ کی خدمت کرے گی مونس ماریا کھولے کر بستی کی طرف چلا گیا جبکہ آمیر نقیب اور ساد مستقر کی طرف جا رہے تھے رات تیزی سے باگتی جا رہی تھی چاروں طرف حیولوں کا غبار پہلا ہوا تھا شب کی اس دام بلاخیز اور خلق فطراک میں دو سوار غول بیابان آندھی و توفان کی طرح اڑے جا رہے تھے ان کا رخ وادی جبلہ سے انتاکیہ کی طرف تھا وہ آمیر اور نقیب تھے اور بھوڑی خاتون کی بیٹی یمامہ کو لانے کی مہم پر روانہ ہوئے تھے ستارے افلا کے دربان بن کر جاگ رہے تھے کائنات کی ہر چیز اس انتظار میں تھی کہ کوئی بولے دھڑکے اور کوئی بھڑکے کے شب کا پر اسرار سکوت ختم ہو جائے جس وقت رات اپنی اختتام کو پہنچ رہی تھی اور گھروں سے چکیوں کی گھر گھون سنائی دینے لگی تھی آمیر اور نقیب تیتوس کی عملداری سے نکل کر عیسائیوں کے ایک دوسری قلعہ نماز شہر مرت النومان کے پاس سے گزر رہے تھے شہر میں داخل ہو کر رکنے کے بجائے وہ باہر ہی باہر آ گئے تھے اور جب سورج دلو ہوا تو اس کی پہلی کرنوں نے دیکھا کہ آمیر اور نقیب عیسائی تیغنوں کے لباس میں گلے میں سلیبیں ڈالے اپنی گھوڑوں کو شمال کی طرف بگا رہے تھے ساپہر کی قریب آمیر اور نقیب انتاکیہ میں داخل ہوئے دونوں اس شہر میں اجنبی تھے لہٰذا توڑی دیر تک وہ شہر کے اندر گھومتے رہے آخر کار وہ ایک ایسی سرائے کے سامنے آ رکے جو شہر کے بڑے بازار کے اقب میں ایک پر سکون ماحول میں تھی دونوں نے کوئی فیصلہ کیا پھر وہ سرائے میں داخل ہو گئے وہ سیدھے استبل کی طرف آئے اور ابھی وہ اپنے گھوڑوں کو وہاں باندھ رہے تھے کہ ایک بھوڑا تیز تیز تدم اٹھاتا ہوا ان کے پاس آیا اور خوفزدہ سے لہجے میں پوچھا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں میں اس سرائے کا مالک ہوں اور میرا نام یورنیس ہے آمیر نے اسے چونکا دینے کی خاطر پہلے اپنے گلے میں لٹکتی سلیب کی طرف دیکھا پھر بھوڑے یورنیس کو گورنے لگا وہ شاید آمیر کے اس طرح دیکھنے کی تاب نہ لاسکا تھا لہٰذا فورن بول پڑا میں یہودی ہوں آمیر نے اس بار بڑی نرمی سے کہا ہم دونوں اس شہر میں اجنبی اور مسافر ہیں ہم رات بسر کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں ایک کمرے کی ضرورت ہے یورنیس نے سکون کا ایک لمبا سانس لیتے ہوئے کہا میں سمجھا تھا آپ وہ ہیں اسی لئے میں خوفزدہ ہو گیا تھا آمیر نے پریشان لہجے میں پوچھا وہ سے تمہارا کیا مطلب ہے یورنیس نے اس کا ہاتھ تامتے ہوئے کہا یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا تم دونوں میرے ساتھ آؤ تاکہ میں تمہارے کھانے اور آرام کا بندوبست کروں سورج اب غروب ہو رہا تھا فضاؤں میں تاریخی اپنے جال بننے لگی تھی آمیر اور نقیب یورنیس کے ساتھ ہو لیے آمیر نے پھر کہا ہمارے گھوڑے تکے ہوئے ہیں انہیں چارے کی سخت ضرورت ہے اس لئے کہ یورنیس نے اس کی بات کارتے ہوئے کہا اندیشہ نہ کرو میں ابھی کسی ملازم کو بیج کر ان کے چارے کا انتظام کرتا ہوں یورنیس انہیں لے کر سرائے کے اندر آیا وہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں لکڑی کے بدے میز رکے ہوئے تھے اور اس بڑے کمرے کے تین اطراف میں مسافروں کی رہائش کیلئے چھوٹے چھوٹے کمرے تھے جبکہ چوتی طرف مطبخ تھا جس کی اندر یورنیس کی جوان سا لڑکی اور اس کی بیوی مسافروں کیلئے کانا تیار کرنے میں مصروف تھی بڑے کمرے کے ایک کونے میں لکڑی کے بنے ہوئے شراب کے کافی ڈود رکھے ہوئے تھے اندر آ کر یورنیس نے اپنے ایک ملازم سے آمر اور نقیب کے گوڑوں کے چارے کا انتظام کرنے کو کہا اور خود وہ ان دونوں کو ان کا کمرہ دکھانے لگا وہاں سے فارغ ہو کر آمر اور نقیب پھر استبل میں آئے پہلے انہوں نے گوڑوں کی زینوں سے بندے ہوئے اپنے بستر اتارے پھر انہوں نے زینیں کھول کر ایک طرف رکھ دئیے اتنی دیر تک اس ملازم نے گوڑوں کے آگے دانا اور چارہ ملا کر ڈال دیا تھا آمر اور نقیب اپنے بستر اٹھا کر اپنے کمرے میں آئے اور سن کی بنی ہوئی چارپائیوں پر اپنے بستر لگا دئیے تھے دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے تھے کیورنیس اندر آیا اور آمر کی طرف دیکھتی ہوئے کہا آؤ کھانا کھا دو تم دونوں تکے ہوئے ہو کھانا کھا کر آرام کر لو آج میری سرائے میں تمہارے علاوہ صرف چند مسافر ہی ٹہرے ہوئے ہیں وہ کہیں باہر گئے ہوئے ہیں شاید دیر سے لوٹیں پچھلے چند روز سے سرد برفانی ہوائی چل رہی ہیں اس لئے سرائے میں مسافروں کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے آمر اور نقیب باہر آ کر بیٹھ گئے یورنیس نے اپنی بیٹھی سے کھانا لے کر ان کے سامنے رکھ دیا اور وہ خاموشی سے کھانے لگے توڑی ہی دیر بعد جبکہ آمر اور نقیب ابھی کھانا کا رہے تھے سرائے میں چھے دیو قامت اور تنو مند جوان داخل ہوئے ان کی سخت کھردرے چہروں پر زخموں کے نشانات تھے یوں لگتا تھا انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جنگوں میں گزارا ہو انہیں دیکھتی ہی یورنیس کا رنگ پک ہو گیا تھا اور وہ خوافزدہ ہو کر کامپنے لگا تھا مطبخ میں کام کرتے ہوئی یورنیس کی بیوی اور اس کی بیٹی پریشان اور مغموم لگ رہی تھی